دربار موک کا سوال ہے دربار موک صرف آفیسز مونی کرتے تھے گورنمنٹ آفیسز بلکہ اس سے ہمارا بائیچارہ قائم و دائم تھا اس سے پیپل ٹو پیپل کنٹائکٹ بڑھتا تھا اس سے ہمارے جمعوں کے بائی ہیں بزنس میں نے ان کا بزنس بڑھتا تھا ونٹرز میں ان کا کام بہت رہتا تھا اور سامرز میں کشمیر جمعوں کے لوگ آتے تھے نہ صرف بائیچارہ بڑھتا تھا بلکہ بزنس ہمارا بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزنس پر حملہ ہے یہ ہمارے بائیچارے پر حملہ ہے یہ ہمارے کلچر پر حملہ ہے ان بی جے پی کے کولو فیل میں تضاد ہے وہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے وہ دلو انہوں نے کہا تھا دلی اور جمعوں کشمیر کے لوگوں کی دلو کی دوریاں دور کرنی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دلو کی دوریاں دور کر رہے ہیں ہمارے مین جو ہمارا بزنس ہے جمعوں جمعوں کا بالخصوص یہاں رغنات مندر کے جو آس پاس ہمارے دکاندار بائی ہے ان کا بیچارہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ان کا یہ جائز مطالبہ ہے یہ کشمیر کا جائز مطالبہ ہے کہ یہ جو ہے اس آرڈر پر نظر سانی ہونی چاہیے دربار بو فر ہونا چاہیے اس میں بائی چارہ ہے اس میں بزنس ہے اس میں ساری وہ ایموشن سینٹیمنٹس فیلنگز ہیں جمعوں کشمیر کے لوگوں کے یہ پچھلے ستھر سال جو ہے سالو 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 یہ چل رہا تھا مگر اس کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمعوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے بالخصوص جمعوں کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ نائنصافی ہے اس پہ نظر سانی ہونی چاہیے یہ اس چیز سے آیا ہوتا ہے کہ ہمارے شناکت پہ ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے اس پہ حملہ ہے ان کی جو آپ دیکھئے انمپلائیمنٹ کتنی بڑی ہے آپ دیکھئے گروبت سے جو ہے لوگ بکمری سے خودکشیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے ہمارے زمینوں پہ کیسے حملے کیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحے فکریہ ہے ہم جمعوں اور کشمیر کے لوگوں کو یونائٹ ہونا چاہیے اور اپنے جو حقوق ہے جو آئین نے ہمیں دیا ہے اس کے لئے سٹرگل کرنا چاہیے تب جا کے یہ ہم جو ہے سارا کچھ رسٹور کر سکتے ہیں جب ہم یونائٹ ہوں گے اور ان کی کوشش ہے کہ جمعوں اور کشمیر کے لوگ ڈیوائیڈ ہو چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو یہ آج بنا رہے ہیں یہ گجر اور بکلوار کو آپس میں لڑا رہے ہیں ہندو اور مسلمان کو آپس میں یہ لڑا رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ شیعہ سنی لڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے بی جی پی سرکار کو ضرورت اس بات کی ہے ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ہے جو قائم و دائم رہنا چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑے